السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اللہ تعالی کی رحمت کرم فضل اور شکر کے ساتھ آج کا ویلاغ شروع کرتے ہیں آج کا ویلاغ کفی انٹرسٹنگ اور بہت زبردست ہونے والا ہے اس لیے کہ آج کے ویلاغ میں میں آپ کو دکھاؤں گا جو ہم نے جگہ بنانا شروع کر دی ہے درخت ہم نے کاٹے ہیں تو اس سے ہم لوگ بنائیں گے کچھ جگہ ایسی بنا رہے ہیں کسی کے اندر ہم لوگ انشاءاللہ بنا رہے ہیں مرکیوں کے لیے جگہ بنا رہے ہیں اور ساتھ کچھ جانوروں کے لیے جگہ بنا رہے ہیں تو وہ ساری سیچویشن میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو شروع کرتے ہیں آج کی خوبصورت ویڈیو اور چینل پر جو نہیں ہم سب سے ریکویسٹ ہے اگر چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کو نیٹیفکشن آپ کو مل سکے تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کی خوبصورت ویڈیو یہ جو ہے ہمارے زمین میں درخت لگے ہوئے ہیں ان کو ہم لوگ سفیدہ بولتے ہیں یہ شیروں میں جو ہے جو اس سفیدے سے جو ہے کئی کام کیے لیے جاتے ہیں جس طرح جو ہے اسی سفیدے سے اسی سفیدے سے جو ہے اکثر جو ہے ابے جلدی بول کل صبح پنویل نکلنا ہے اس سے جو ہے مارچس کی جو تیلی ہے وہ بنتی ہے اور کئی اور کاموں میں جو ہے یہ استعمال ہوتا ہے اکثر جو ہے کنسٹرکشن میں باستعمال ہوتا ہے لیکن کنسٹرکشن میں بہت کم تا استعمال کیا جاتا ہے تو چنین جی مشین ہمیں لگائی ہوئے تو آپ کو بھی دکھاتے ہیں کہ اس کا کام کسی کیا جاتا ہے اس سب کی حوالے سے تو چنین جی آپ کو وہ سارا شیئر کرتا جو درست ہم نے کٹا تھا یہ ہے جی میرے بھائی اور ساتھ میں خوشتا نخمان لالا یہ ہمارے ساتھ کام وغیرہ کرتے ہیں تو جی جی دیکھیں یہاں پر لکڑی پڑی ہے یہ سفیدہ کی لکڑی ہے اور یہ سفیدہ کی لکڑی اس سے کام لیے جاتا ہے اور اس سے ہم لوگ کنسٹرکشن میں بھی استعمال کرتے ہیں یہ جو جگہ ہے یہاں پر یہ سائیڈ پہ اور اس سائیڈ پہ اور وہاں پہ یہ سامنے تو اس جگہ میں جو ہے یہاں پہ ہم لوگ جھنگہ بنائیں گے اور یہ جو جگہ ہے یہاں پہ بھی جگہ بنانی ہے انشاءاللہ تو یہ ساری کے ساری جو ہے یہاں پر ابھی لکڑی کٹائی شروع ہے یہاں پر جو لکڑی ہے اس کا جو ایکسر لکڑی جو بچ جاتی ہو یہ ہے اور لکڑی جو کارڈ کے بنائی ہوئی ہے وہ زیادہ تر لکڑیاں جو ہے یہ مچین میں کٹائی ہو رہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہتے ہیں یہاں پہتے ہیں یہ جو رکڑی ہے وہ کٹ کے اسے یہاں پر پھینکا گیا ہے مشین کے آواز بہت زیادہ ہے اور یہ جو جگہ ہے یہاں پہ ہم لوگوں نے جگہ بنائی تھی بینسوں کے لیے اور یہ جی یہاں پہ جو جگہ بنائی تھی ہم لوگوں نے کچھ گائے بگر ہم لوگوں نے لائی تھی کچھ بینسر آئی تھی اور یہاں پہ ہم لوگوں نے لائی تھی کچھ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کی جو ہم نے اچھت بنائی ہے اس سے خواستہ دور کر کے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں سے یہ جو آپ کو لگنی نظر آ رہی ہے اس کے اوپر مٹی ہے اور یہ مٹی جب ہم لوگوں نے مٹی لگا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہاں پہ مٹی ہے یہ جو ہے سائٹ کے ہم لوگوں نے دیواریں لگا کے اور دیواروں کے سر مٹی کے ساتھ مٹی کے ساتھ دیواریں ہم لوگوں نے اوپر سے پلستر کیے اور پلستر کرنے کے بعد اس کے اوپر یہ لگنی لگی اور لگنی لگانے کے بعد یہ جو چھت ہے اس کے اوپر ہم لوگوں نے پھر چھت ڈالی اوپر چاہ درہی ہے تو وہ بھی آپ کو باہر سے دکھا دیتا ہوں باقی جگہ ایک روم اور بنائے ہوئے یہاں پر روم بنائے ہوئے یہ خاری روم ہے اس میں بھی انشاءاللہ پرغان ہے چھت آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ دیکھیں اوپر جی یہ چھت جو ہے اس طرح کی چھت اوپر بنائیں گے اور اس جو وہ جو روم تھا اس میں اس طرح اس کے اوپر جو ہے لگری رکھتے اس کو پر جو ہے مٹی کا کام کیا ہوا ہے بڑا زبادست کا آمیزن آپ کو نظر جو آ رہا ہوگا سامنے یہاں بڑا زبادست یہاں پر کام کیا ہوا ہے تو یہ جو جگہ ہے یہاں پر ہم لوگ بنائیں گے انشاءاللہ مرگیوں کے لئے جگہ بنائیں گے اور مرگیوں کے ساتھ ساتھ یہاں پر اور یہ بہت ساری چیزیں جگہ بنیں گی یہاں پر کوئی جانوانوں کے لئے جگہ بھی ہاں بنائیں گے اور بڑا زبادست اور امیزن کیسنگ کی جگہ انشاءاللہ یہاں پر بنائیں گے دیکھ سکتے ہیں مشین کہاں پہ لگی ہوئی ہے ابھی میں اوپر آ چکا ہوں اور یہ جی اس دن جو ہم نے کٹی تھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے یہ ابھی تک اس میں کام ہم نے نہیں کیا تو انشاءاللہ اس کو جو ہے کٹ کے اس طرح کرنا ہے جس طرح یہ پڑی ہے یہ اس طرح کر کے ان کو جو ہے چھوڑنا پڑتا ہے پھر اس کے بعد ان کو خوش کرنا پڑتا ہے اور جب خوش트 ہو جائیں گی جو ہے جلانے کی کام آئیں گے جو ڈرم ہم لگائیں گے تو اس کے اندر اس کو ریک referننہ تو اس ، اس لکنے کو جلانی آنے سسٹم جو ہے وہ ثوڑا سا ڈیفرنٹ ہے کیونکہ ہم لوگ ڈرم لگائتے ہیں اور ڈرم کے اندر لکنہ ڈالتے ہیں اور یہ جو ڈرمیاں ہم لوگوں نے کاٹ کے رکھی ہوں یہاں پہ تو یہ لکنیاں جو ہے ڈرم کے اندر ڈالی جائیں گی اس کے بعد جو اس کو جلائے جائے گا اور جو نیچے لکنیاں ہیں جو کٹنگ ہو رہی ہیں اس کو جو ہے اسے چھت بنائیں بنائیں گے آگے سے فرنٹ بنائیں گے انشاءاللہ وہ سارا میں بس شیئر کروں گا تو یہ تھا ہمارا آج کا ویلوگ تو امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو پسند رہی ہوگی اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند رہی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکر کر دیں اور بیل کے آئیکنوں دبا دیں تاکہ ہمارے ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹلکیشن آپ کو مل سکے تو ملتے ہیں آپ کو ایک نئے ویلوگ میں تب تک کے لیے دیجئے وسلم شاہب اجازت بہت سارا پیار اللہ حافظ